زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُنفِقُونَ مُعَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا عَلْفَكُونَ مَنًا وَلَا عَضًا لَهُمْ عَجِرُهُمْ اِنْدَرَبْهِمْ وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ تَوْلُمْ مَعْرُوحُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدِقَتِهِ يَتْبَعُهَا عَضًا وَاللَّهُ غَنِيًّا حَلِيلِ اللَّهُمَّ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّا فَأَنْتَرْ عَلِيمُ الْحِقِيبِ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَىٰ حَدِيثِكَ مَنْبْرَانَتْ يَحْرُمْ رب جلیل نے حرز کی تقسیم میں فرق رکھتا ہے اپنی بارگاہ سے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم ملتا ہے اور دونوں امتحان اور آزمائش میں ہیں اللَّهُ يَبْتُتُ الرِّزْقِ الْحَلِمِنِ يَشَاعُ وَيَفْتِرَ اللَّهُ کسی کو فراخ رزق دے لیتا ہے اور کسی پر سنجیل یہی دیتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی زیادہ رزق پاک کر رزق مرآ صرف مال و دولت نہیں ہے ہر چیز اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے کوئی بھی وصف انتہان میں ہو وہ رزق ہے کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس علم ہے کسی کے پاس طاقت ہے کسی کے پاس اقتدار ہے بے شمار نعمتیں جو اس نے دے رکھی ہیں یہ ساری رزق ہیں کوئی بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہے اور کوئی اپنی حالت بھی بیان نہیں کر سکتا ہے کسی کو اقتدار و احتیاط دیا ہے اور کسی کو بے بس بنا دیا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس پراخی ہے وہ اس پہ اتراتا ہے اور اسے اپنا کمال سمائیتا ہے یا اسے اللہ کی عطا سمائیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو نعمت و دولت اس کے پاس ہے اسے اللہ کریم کی رضا کی حصول پہ خرچ کرتا ہے جس پہ تنگی ہے اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ تنگی سے گھبرا کر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور بھاگتا ہے یا اللہ شریف سے بابتتا رہتا ہے ہر حال میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اسی سے بابتتا ہے جن کے پاس پراخی ہوتی ہے انہیں حکم دیا ہے جن کو تنگی ہے ان کی مدد کریں ان پر خرچ کریں اور اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ دوسروں کو مجھ میں شریف کریں دوسروں کا دکھ درد بانتے ہیں وہی بات چل رہی تھی اس لیے آئے کریمہ نے اب اس کا ایک پہلو اور سامنے لایا گیا کہ بعض لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں سرمائے سے یا علم سے یا سفارش کل کے ملازمت دل آسر کاروبار دل آسر لیکن پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کا کام کیا ہے یا جس کی مدد کیا ہے اب یہ ہمارا ذر خرید غلام ہو گیا ہے ہم نے اس پر بہت احسان کیا حالانکہ بات ایسی نہیں ہے احسان اللہ کریم کا ہے اس بندے پر جسے اس نے فراخی دی اور اس قابل بنایا کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور پھر دوسرا احسان ہے اس کا کہ اس نے اسے توفیق دیا اور دوسروں کی اس نے مدد کی لہذا اسے اللہ کریم کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے نہ کہ بندوں پر اپنا احسان جتاتا تھیلے اور انہیں اپنی بڑائی کا احساس دلاتا رہے تو فرمایا ایسے لوگ جو واقع اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر وہ مال خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر نہ تو احسان کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے باعثیں اضاء بن جاتے ہیں کہ جہاں بات ہو چار آدمیوں میں کہنے دیں جی اس کا تو یہ میں نے اسے دیا ورنہ یہ تو مر رہا تھا بات بات پر اسے رسوا کریں اور باتوں باتوں میں اس پر احسان جتاتے رہیں تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں اور یہ دوہرہ احسان ہے کہ اس نے رزق بھی دیا پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی تو جہاں خرچ کرتے ہیں یا جس کی مدد کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور اس کے لیے باعث آزار نہیں بنتے لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جہاں بڑا عجر ہے ہم کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور یہ اس کا پھر احسان ہے کہ مال بھی خود دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی خود دی اور اس پر مزید انعامات سے نواز رہا ہے اور ان پر ایسا احسان ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں رنج ہوگا خوف ہوتا ہے آنے والے حادثے کا جانے قبر میں کیا ہو جانے حشر میں کیا ہو جانے میرا خاتمہ کیسے ہو انجام کیا ہو آنے والے جندگی میں ان مسئلتوں سے صاحب کا پڑے فرمایا انہیں ایسا خوف نہیں ہوگا ان کے دل اللہ کی رحمت سے سکون پکڑیں گے اور اس خوف سے نجات پا جائیں گے وَلَا هُمْ يَخْضَنُونَ اور نہ انہیں اپنے گزرے وقت پر یا اپنے کی ہوئے کام پر کوئی دکھ ہوگا یعنی نہ گزشتہ کا صدمہ ہوگا نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اللہ کی یہ عطا ہوگی اور یہ یاد رکھیں کہ پخربی عجر جو ہیں وہ حقیقت ہیں حق ہیں اور دائمی ہیں بہت مضبوط ہیں دنیا کے حالات جو ہیں یہ ایک طرح سے عارضی وقتی اور آخرت کا پرسو یا اس کا سایہ کہہ دیں جس بندے کی آخرت سمر جاتی ہے اسے اللہ کریم دنیاوی زندگی میں سکون سے مالہ مال کرتے ہیں اسے اتنی نام نسی وہ انسان ہے انسانی حوادث اس پر بھی گزرتے ہیں بیمار بھی ہوتا ہے کبھی رزق کی تنگی بھی آتی ہے کبھی لوگ اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں کبھی لوگ اس کے درپے آزار ہو جاتے ہیں ان سب آزمائشوں سے وہ بھی گزرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ گزرتے ہیں کیونکہ انسانی زندگی ایک طرح سے رمان دمان ہے ایک سہل رمان ہے جو گزر رہا ہے اور سارے لوگ سارے موسموں سے گزرتے ہیں جس طرح ہر کوئی نیک و بد گرمی سردی سے گزرتا ہے جس طرح نیک و بد پہ بارش بھی ہوتی ہے اور سوٹا بھی آتا ہے اسی طرح سے زندگی کے باقی حوادث میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی آخرت صدر رہی ہو اس پر وہ پرتو جو آخرت کا ہوتا ہے وہ اس کے ذل کو سکون عطا کرتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے اور اگر آخرت بگڑ رہی ہو تو زندگی میں اس کے پاس دولت بھی ہو اس کے محافظ بھی بہت ہوں اس کے ساری سہولتیں بھی ہوں صحت بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا وہ اتنے نان کی سانس نہیں لے سکتا ہر وقت درتا رہتا ہے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے عجیب عجیب سے خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں تو فرمایا جو لوگ اللہ سے نعمتیں پا کر پھر انہیں اللہ کی راہ میں خط بھی کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں صرف خیرات یا صدقات ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں بھی خرط کیا جائے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا حتیٰ کہ اپنا کھانا پینا یا بال بچوں کا کھانا پینا وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ شمار ہوگا کیونکہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور اگر اس میں اثراف آ جائے گا خضول خرطی آ جائے گی یا اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ کی حکم ادھولی آ جائے گی یہ بات بگر جائے گی تو انفاق فی سبیل اللہ سے یہ مراد ہے کہ جہاں بھی شریعت کے مطابق خرط کیا جائے وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ ہے پھر اللہ کی مخلوق پر خرط کیا جائے اور دوسروں کے دکھ درد بانسے جائیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے لیکن یہ نہ ہو کہ انہیں چند یا ان کی تھوڑی سی مدد کرنے کے بعد پھر ان پر احسان جاتا تھا پھرے یا انہیں اپنا غلام سمجھنے لگ جائے جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے ایسا سکون دے گا کہ نہ اسے کچھ رشتہ کا افتوس ہوگا نہ آنے والے وقت کا کجھر ہوگا ایسا صدقہ یا ایسا خرط اللہ کے نام پر یا ایسی مدد جو کسی کی کی جائے جس کے بعد اس پر احسان جاتایا جائے یا اسے رسوہ ہونا پڑے اسے ایزا دی جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا سا کلمہ کہہ کر بہتر طریقے سے انکار کر دیا جائے اس کی جلازاری نہ کی جائے اس کی مال و دولت سے مدد نہ کی جائے لیکن قولم معروف و مغفرہ اچھی سی بات کہہ کر درگزر کر دینا وہ بہتر ہے مال دے کر احسان جتانے سے یہ بہتر ہے کہ وہ پورت طریقے سے انکار کر دیا جائے اچھی سی طریقے سے یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اس بندے کو ایزا دی جائے یا اس پر احسان جتایا جائے واللہ ونی ان حلیل اور یہ یاد رکھیں اللہ خود اغنی ہے اور ساری مطلوب کو دیر آئے وہ مفتاج نہیں جائے وہی دینے والا ہے آپ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور کے ہاتھ سے پہنچا جائے گا جو رزق تک اس نے پہنچانا ہے کسی اور سبب سے پہنچا جائے گا کسی اور ذریعے سے پہنچا دے گا حلیم اور وہ بہت بردبار ہے انسانی کردار کو دیکھتا رہتا ہے اور اس پر اپنے کرم کا ہاتھ نہیں روکتا تاوق سے کہ پھر اس تاوق سے مقرر آ جاتا ہے اور اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور پھر نتائج کا عالم جب شروع ہوتا ہے تو وہ از خود جو اس نے بویا ہے وہ اسے کاٹنا پڑ جاتا ہے یا جاللزین آمن اولا تبطلو صدقاتکم بالمنع والعزار یہ خاص طور پر مومنین سے ارشاد ہوئے ہیں یاد رکھیں کافر بھی خرچ کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرتے ہیں ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ابھی تک انہوں کے بنائے ہوئے خیراتی اسپتار اور خیراتی ادارے شب رہے ہیں کنویں بنا دیتے ہیں تالہ بنا دیتے ہیں اللہ ایسا کریم ہے کہ جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا ہے کافر بھی کرے تو اس کی بھلائی کیونکہ اللہ ضائع نہیں فرماتا بھلائی بھلائی ہے لیکن کافر کا جوں کہ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے نہ اسے اخربی زندگی پر اعتبار ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں تو تب ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ کو ایسا مانے جیسا حضور منواتے ہیں آخرت کو ایسا مانے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں اپنی مرضی سے مانتا رہے تو وہ تو نہ ماننے کے برابر ہے اب کیونکہ اسے آخرت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بھلائی کرتا ہے تو اللہ کریم دنیا میں ہی اس کی بھلائی اسے لوٹا دیتے ہیں کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں یا اس کا مقصد شورت اعتب کرنا ہے تو اسے شورت مل جاتی ہے تو دنیا میں اس کا عجر اسے مل جاتا ہے لیکن یہاں مومنین کو ان سے علک کر کے پھر سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک عمومی بات تھی عالم انسانیت تھی کہ جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے لوگوں کی بھلائی کیلئے کر رہو تو وہ لوگوں پر احسان میں ملتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا یاد رکھو اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہو اسے احسان جتا کر یا دوسرے کے لیے باعث اعجاب بن کر اسے باطل میں کر یعنی اگر دوسرے پر احسان جتایا جائے یا اسے باتوں باتوں میں روزانہ یاد کرا کرا کے رسوا کیا جائے یہ سرِ مجلس ظہار کیا جائے جی میں نے یہ بڑا مشکل میں تھا میں نے اس کا علاج میں نے کرا دیا یہ بڑی مشکل میں تھا میں نے اسے خلا مصیبت سے نجات دلا دی اس کے ذر پاکے چل رہے تھے میں نے اسے غلہ دے دیا تو باتوں میں کوئی رسوا کرے یا اس پر اپنے آپ کی بڑائی کا اظہار کرے تو فرمایا وہ صدقہ باطل ہو جائے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے لہذا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْعَضَاءِ احسان جتا کر یا کسی کوئی ذات دے کر اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو باطل نہ کرو اور جو صدقہ کر کے یا اللہ کی راہ میں مدد کر کے احسان جتا کرتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے قَلَّذِي يُنْفِكُمَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِسِ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے وہ مال تو خرش کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یا آخرت میں عجر پانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے ہمسر لوگوں پر اپنے ثبقت لے جانے کے لئے اور انہیں دکھانے کے لئے کرتا ہے تو جو بندہ دکھا رہے کے لئے کام کرتا ہے اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کی رضا کے لئے کرتا آخرت پر ایمان ہوتا تو آخرت میں نجات کے لئے اور آخرت میں عجر کے لئے کرتا جب وہ لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے اور دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر یقین نصیب نہیں ہے فمسلہو کا مسل صفوان اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک چٹان ہو علیہِ تراب اور اس چٹان پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو فَأَصَابَهُ وَعَبِلٌ فَتَرَقَهُ سَلْدَا جیسے کوئی چھوست چٹان ہو اور اس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو کوئی اس مٹی میں حل چلائے پھر اس میں بیج ڈالے پھر وہ فصل کاش کرے اور اللہ کرے کہ زور کی بارش ہو جائے اور ایسی بارش ہو کہ وہ ساری مٹی بھی اور بیج بھی اور سب کچھ بہا کر لے جائے اور پیچھے چٹان رہ جائے تو وہ جو اس نے صدقہ کیا خیرات کی اور اس کا احسان لوگوں پر جتا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کی تو وہ ایسی ہے جیسے وہ چٹان پر تھوڑی بہت مٹی تھی اس میں اس نے کاش کیا بیج بھی ڈالا حل بھی چلایا محنت بھی کی لیکن جب بارش ہوئی تو بجائے اگنے کے کھیتی اگنے کے فصل اگنے کے وہ ساری مٹی بہا کر لے گیا اور چٹان کی چٹان باقی رہ گئی اسی طرح آخرت میں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگے اس طرح دنیا میں کسی چٹان پر تھوڑی بہت مٹی ہو اور اسے کوئی کھیتی بنائے یا اس میں وہ فصل اگانے کی کوشش کرے اور اتنی تیز بارش آئے کہ وہ ساری مٹی بہا کر لے جائے تو پھر اس کے پلے کیا پڑا ہو جو میند کی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی جو پلے سے بھیج جالا تھا خواب جانی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی اسی طرح جو لوگوں پر احسان جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہے آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا جتنی محنت کی تھی اس میں سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا اور جب تک اللہ پر کسی کو یقین نہ ہو اسے صحیح کام کرنے کی سمجھیں نہیں ہے واللہ لا جادی ہدایت کیا ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہدایت کہلاتا ہے عقائد و نظریات سے لے کر کردار تک اخلاق و عذاب سے لے کر گفتار تک صحیح کام کرنے کا طریقہ خدا یا ہدایت کہلاتا ہے اور اللہ جب تک اس کی عظمت پر کسی کو یقین نہ ہو وہ اس میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں فرماتا ہے کہ اسے صحیح طریقہ اور صحیح صلیقہ سمجھائے وہ غلط کرتا ہے اسی غلط پر نازاں رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا وَاللَّهُ لَا جَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ نے کافر کا ایسے ناشکروں کو اللہ کبھی صحیح صحیح طریقہ اور صحیح طریقہ نہیں سمجھاتے اس میں وہ صلاحیت ہی مفقود ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح غلط میں تمیز کر سکے وہ غلط ہی کو صحیح سمجھتا رہتا ہے ان صدقات یا نیکی یا پھلائی کے لیے بھی بنیادی شرط اللہ کے ساتھ ایمان ہے اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے پھر نیکی نیکی ہوگی اور ذاتی شورت کے لیے یا دوسروں پر احسان جتانے کے لیے کی جائے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کا ایمان اللہ فر و آخرت پر کمزور ہے یا نہیں ہے وَمَا سَلُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمِ اِبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهُ وَتَثْبِيطًا مِنْ أَنفُوسِهِمْ لیکن جو لوگ اپنا مال اپنی قوتیں اللہ کی رضا کے لیے خرط چکتے ہیں اور اس کی خوشلودی چاہتے ہیں اگرکہ انہیں خود مشکل میں بھی گزرنا پڑے اپنی جان پر تکلیف بھی لینی پڑے لیکن اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے کام آتے ہیں اپنا مال خرط چکتے ہیں اپنی جان رائے حق میں دے دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت ہی آلی زمین پر ایک باغ ہو صاحبِ تفسیرِ مذہری نے ربوہ کا مفہوم یہ لکھتا ہے عام تفاصیر میں چاہی پر یا پہاڑی پر یہ چھوٹی پر لکھتیا جاتا ہے ربوہ انہوں نے یہ لکھتا ہے کہ جیسے دریا یا نیر ہو تو کوئی زمین ایسی ہو کہ جو اس کے کناروں سے نیچی بھی نہ ہو کہ اس میں پانی آیا اور جمع ہو جائے اور پھر پانی ہمیشہ نہیں کھڑا رہے اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ وہاں پانی پہنچ نہ سکے بلکہ اس کے کناروں سے ایسے برابر ہو کہ جس میں نیر کا پانی لگائیں تو ضرورت کی مطابق لگائیں ضرورت کے بعد بند کرتے ہیں یعنی جو ذرخیض بھی ہو اور جس کا عبرسانی کا طریقہ بھی بہت اور نہائیت موضوع ہو یعنی بہترین زمین ہو اسے روہ کہا جائے تو فرما جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان پر تکلیف بھی لیتے ہیں مشکلات بھی جھیلتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین زمین پر باغ ہو پھر اس پر بارشیں برسیں اور اس کے پھل اور کیا غلہ کئی گناہ بڑھ جائے پھر وہ زیادہ سے زیادہ پھل دے دے پھین کئی گناہ بڑھ جائے فَإِلَّمْ يُسِبْحَ بَعْبِلُنْ فَتَل اور وہ ایسی خوبصورت جگہ پر ایسی خوبصورت وادی میں ہو کہ جہاں اگر بارش نوی ہو تو ہواوں میں جو نوی ہوتی ہے وہ بھی فصل کو پکانے کے لیے کاسی ہو جائے کبھی یعنی اگر بارشیں نوی ہو تو اس کی فصل کا بھی خراب نہ ہو اتنی بہترین زمین اور ایسی خوبصورت وادی ہو جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرط کرتے ہیں اللہ کو پہچان کر اللہ کو مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے ارشادِ آلی کے مطابق جو لوگ اپنی قوت ہیں اپنا اقتدار و اختیار اپنا مال و دولت اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرط کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بہترین وادی میں بہترین زمین پر ہو اور جس پر ہمیشہ بارشیں برسیں اور جو دوسروں کی نسبت کئی گناہ زیادہ فصلیں لے اور اگر کہت سالی پڑ جائے اور کہیں بارش نہ ہو تو وہ جگہ ایسی موضوع اور مناسب ہو کہ جو نمی ہوا میں ہوتی ہے فَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلُنْ فَتَلْ جو ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ بھی اس کی فصل کو پکانے کے لیے کافی ہو جائے اور کبھی اس کی فصل کہت سالی کی نظر نہ ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اور یہ کون کرے گا فرمایا ہر ایک کے کردار کو اور اس کے ارادے اور نیت کو اللہ کریم خود ملازہ فرمایا خود دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے کوئی کیا کر رہا ہے کس ارادے اور کس خلوص کے ساتھ کیا خلص کر رہا ہے تو اس کے مطابق وہ اس پر عجر مرتب فرماتا ہے وَآثَرُ وَدَعْوَانَا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مرمنین و مکا تمہارے لیے چونین و چونان تمہارے لیے بنے دو جمہارے لیے بنید جزایسا لیے بنید